اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام تو سارے انسانوں کے لئے ہے اسلام نے سارے انسانوں کے لئے کیر کرنا بھی سکھایا مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلومی فَإِنَّ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ مظلوم کی بدعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی آر نہیں ہوتی ایک حدیث میں آتا ہے وَإِنَّ كَانَ كَافِرَن اور ایک روایت میں آتا ہے وَإِنَّ كَانَ فَاسِقَت چاہے وہ کوئی غیر مسلم میں کیوں نہ ہو چاہے وہ کوئی برا کام خود کرنے والا انسان کیوں نہ ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ مظلوم کی بدعا سے بچنا چاہیے اور یہ سارے انسانوں کے لئے اس میں فرق نہیں کیا گیا کہ کوئی ظلم کر رہے ہو تو خالی مسلم کے پر ظلم کروں گے تو غلط ہے کسی غیر مسلم کے پر کروں گے تو کر سکتے ہو اسلام نے تو یہی سکھایا کہ سارے انسان آدم الاسلام کی اولاد میں سے ہیں سب کے سب انسانوں میں وہی خون دور رہا ہے تو اسلام نے تو سب انسان ہر انسان کے لئے کیر کرنا سکھایا وہ بھی اللہ کے لئے